جنگل ایک ایسی جگہ ہے جہاں بے شمار قسم کے جانور پائے جاتے ہیں اگر ہم دنیا کے سب سے بڑے جانور کی بات کریں تو یقیناً آپ کے ذہن میں ہاتھی کا نام آئے گا جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سوچا دوستو آپ نے ہاتھی کے بارے میں بہت سے باتیں سنی ہوں گی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ہاتھی دوسرے ہاتھی کے ساتھ رابطہ کس طرح کرتا ہے اور ہاتھی کے دم کے ایک بال کی قیمت کتنی ہے اور یہ کتنے میں بیچا جاتا ہے اور یہ کہاں بیچا جاتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی کا بچہ کتنی دیر تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور کیا ہاتھی شیشے میں دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہاتھی کے بارے میں ایسے ہی دلچس حقائق بتانے والے ہیں دوستو افریقی ہاتھی دنیا میں پایا جانے والا سب سے بڑا جانور ہے جس کا وزن چھ ہزار کلو گرام ہوتا ہے اور ان کی عمر پچاس سے ستر سال کے درمیان میں ہوتی ہے ان کے بارے میں ایک اور حیران کر دینی والی بات یہ بھی ہے کہ ہاتھی سولہ گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم تک کھاتے رہتے ہیں اور ایک ہاتھی دن میں ایک سو بیس کلو تک کھانا کھاتا ہے ہاتھی کے بڑے بڑے پاؤں آپ نے دیکھے ہوں گے اگر کوئی شخص ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ جائے اور وہ زندہ بچ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا دوستو ہاتھی کے پاؤں پر بڑے بڑے کھر ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ دوسرے ہاتھیوں کے ساتھ رابطہ کرتا ہے ہاتھی کے دم کے ایک بال کی قیمت بیس ڈالر ہے ویت نام میں ہاتھی کے بال کو خوش قسمتی سمجھا جاتا ہے اور وہاں ہاتھی کے دم کے بالوں سے زمور تیار کیا جاتا ہے جس کی قیمت لاکھوں ڈالر ہوتی ہے ہاتھی کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہاتھی پانی میں تیر سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے ذرا سکرین پر چلنے والی ویڈیو کو غور سے دیکھیں جس میں ہاتھی پانی کے اوپر تیر رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا ہوگا ناظرین ایک فیمیل ہاتھی پچاس سالوں تک بچے پیدا کر سکتی ہے اور ہاتھی کا بچہ 22 مہینے پیٹ میں رہتا ہے ہاتھی کا بچہ جب جنم لیتا ہے تو وہ اندھا ہوتا ہے اور اس کا وزن 20 کلو ہوتا ہے اتنا بڑا دیکھنے والا یہ جانور بہت نرم ہوتا ہے ہاتھی کی جل حساس ہوتی ہے اگر اس پر مکھی بھی بیٹ جائے تو وہ اسے محسوس کر سکتا ہے اس وشال جانور کی یاداش بہت تیز ہوتی ہے اگر آپ ایک بار اس جانور کو تنگ کریں گے تو دوبارہ آپ کے سامنے جب یہ جانور آئے گا تو وہ آپ کو پہچان لے گا اور آپ پر حملہ بھی کر سکتا ہے ہاتھی کے بارے میں سب سے امیزنگ فیکٹس یہ ہے کہ وہ شیشے میں خود کو دیکھ کر پہچان سکتا ہے ہاتھی کے بارے میں ایک اور مزیدار فیکٹس یہ بھی ہے کہ ہاتھی بھی انسانوں کی طرح ایموشنز رکھتے ہیں اگر ہاتھی کے جھنڈ میں کوئی مر جائے تو وہ انسانوں کی طرح سوک مناتے ہیں اور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اگر کوئی پرانا ہاتھی جھنڈ میں واپس آئے جائے تو وہ اس کے گلے ملتے ہیں ناظرین انڈیا میں ایک ہاتھی کو پچاس سالوں تک قید میں رکھا گیا تو اس کا مالک اسے بہت کم کھانا دیتا تھا اور اس کو زنجیروں سے باندھ کر رکھتا تھا جب اس بات کا لوگوں کو پتا چلا تو یہ بات کوٹ میں چلی گئی اور کوٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے ہاتھی کو ازاد کر دیا لوگوں نے جب اس ہاتھی کو کافی سارا کھانا دیا تو ہاتھی کی آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے ناظرین یہ جانور خود کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنے جسم پر کیچر لگا دیتے ہیں اور اکثر آپ نے ہاتھی کو کان ہلاتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ اندر موجود گرمی کو باہر نکالا جا سکے ناظرین ہاتھی کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو کیسی لگے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں